بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدسة بدا وکل بدات زلالة وکل زلالة في النار اللہم صلی علی محمد وآلی محمد 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 وآلی محمد وآلی محمد اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد اللہم صلی علی محمد وآلی 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 محمد وآل یجعل لکم انہارا سامین محترم اللہ سبحانہو و تعالی دیہم دوسران دیمان درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات گرابیت الحمدللہ اللہ نے رمضان المبارک دا پانچوہ خطبہ جمعہ ساڑے نصیب چکی تا اور سالو کچھ اور رمضان دیم بہار میسرائی ہے اللہ خالق و مالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک دے اندر جنت الفردوس دا حق دار بنا دے انسان دی فطرت دے اندر اے بات موجود ہے کہ انسان بھلدہ بھی ہے غلطی بھی کردہ ہے کناہ بھی کردہ ہے دنیا دے اندر امبیاد دے بات کوئی انسان ایسا نہیں کہ جدے کل خطا اور گناہ نہ ہوئے مگر گناہ گارہ میں کوئی پسند نہیں کردہ جرم کنوالیاں کوئی پسند نہیں کردہ جرم سگے باپ کو لوجائے کوئی ایسا غلطی دنال اولادوں پتہ لگ جائے تھے بعض دفعہ اولاد بھی دشمن بڑھ جانتی ہیں مگر ایک ذات ہوئے جسنو رحمان کیا جند ہے جرم بھی بیک دے گناہ بھی دیکھ دے پھر نواز تا جانتا اپنے بندے نو غلطیاں بھی بھین دے قدم قدم تے اپنے بندے دی نہ فرمانی اور عیب بھی بھین دے پھر بھی نہ رزق چے کمی کردے اور نہ اس بناگار تو نفرت دا اظہار کردے وہ اتنا رحیم اور کریم ہے میری لکھ جانو گے تیو دی رحمت تو رحیمی تو بارا دنیا نفرت کردیے میرا رحمان گناہ گارنل پیار کردے محبت کردے اور اس گناہ گارنل پیار کردے جڑا اللہ کو نو کسرت نال اپنے غلطی گناہ دی معافی منگدہ رکھتے نبی مکرم تو اللہ باگ تو ہنو ختم کر کے او لوگ پیدا کرے جڑے گناہ کرن تے گناہ کرن تے باگ کسرت نال اللہ کو لو معافی تے استغفار اور توبہ کرن آئیے شاید اللہ نے گناہ گارن و موقع دیتا ہے جو دے خطبہ جمع دی سورت دے اندر کہ رمضان تے گدار لیا ہفلت دے اندر چل میں تینویں کھور خطبہ جمع دینا عجیب وقت ہی میرے یا سونے ہفندیا میرے درد سے آجا بلیاں ہلا جا کوئی رون والا موں بنا جا اک چو ایک اترودہ کترہ بہا جا میں تیرے زندگی برد گناہ معافی نہیں اپنی رحمت نگ نکلیاں چے تبدیل فرما دیا گا آئیے پتہ نہیں کدی زندگی دا آخری جمع ہو جائے رمضان دا تے الودائی خطبہ جمع ہے سو ہے شاید میرے چونڈے چوکی دا آخری زندگی دا رمضان آخری جمعہ دل بھی صاف کرو اپنے آپ نوں گناہ ماتوں بھی پاک کرو اپنے مالک نوں بھی مناؤ اور جو رشتہ دار نراز نے انہوں بھی مناؤ انہوں بھی دل صاف کرو آئیے میں بڑی محبت نال دو چار باتا توانے پیش خدمت بڑے درد دل نال کرنیاں چانا ایک تے جیڑا بندہ توبہ استغفار کر دا ہے او دی اللہ دے ہاں عظمت کیا ہے اللہ انہوں انعام کیا دن دا ہے ہے گناہ گارے لیکن انعام میں دینے توبہ کرن تے دنیا چے بندہ جرم مان لائے تے توبہ والوی آ جائے تے لوگ پھان سیاں سے چڑھا دے دے مگر و رحمانے کو انعام دے دہ کس صورت دے اندر سن لاؤ بڑی محبت نال آجدہ پیغام سننا ذرا قرآن پاک سنیں گے درہ فرمایا فرمایا کل یا عبادی الذین اصرف لائے پاک سنیں گے درہ لائے پاک سنیں گے درہ بڑی محبت نال آجدہ بڑی محبت نال آجدہ یَغُفِرُ الظُّلُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ قرآن قرآن میں تیری عظمت دو صدق جاوا لکھ بار میں قربان اُلتا جاوا بڑی محبت لل اور بڑے عطب نل بڑے احترام لل بڑے خلوص نل آنے والے معزز دوستو اور میرے بھائیو پردی امدر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات ماں اور بہلوں آجدہ پیغام ذرا نوٹ کرنا ذرا اس مقام دے درج میں دیغار کر دے جانا فرمایا قلیاء عبادی اللذین اصرابو علیہ انبوزیم فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بندیاں اندر اعلان کر دیو جدوں کو غلطی ہو جائے زیادتی ہو جائے اپنی جانتے کوئی ظلم ہو جائے فرمایا مولت لفج ہے فرمایا میرے درد آجانا میرا بھوا کھڑکا لینا اور میرے سامنے توبہ دینیت لے کے آجانا فرمایا اللہ تک نہ دو میرے رحمت اللہ فرمایا اے میری رحمت تو نہ امید نہ ہو یادے اے میرے اے میری رحمت تو کھڑی نہ امید نہ ہو یادے گناہ گھارو لا تک نہ دو میر رحمت اللہ خطا کرو لا تک نہ دو میر رحمت اللہ ظاہری گناہ گنوالیا لا تک نہ دو میر رحمت اللہ اے دکھاں دے آماریا لا تک نہ دو میر رحمت اللہ کرزی ہم دے بوجت لے تب گیاں لا تک نہ دو میر رحمت اللہ گناہ گناہ دو میر رحمت اللہ فرمایا اور میری رحمت تو نہ امید نہ ہو یادے فرمایا میرے بوے تھے آڈا توبہ دینیت کر کے آڈا اے میں نو کوئی اینجدہ اللہ کے بخواہو تے سہی نام جیڑا آپ بولا مدہ ہوویں جیڑا آپ گناہ گارانو ساد دا ہوویں جیڑا آپ جورم کرن والے آنوں بولا مدہ ہوویں جیڑا آپ لیبھڑی آن تے تیبھڑی آنوں گناہ گارانو دال دالتے فنسے آنوں بولاندہ ہوئے اوئے اوئی کوئی رحمان اوئی کوئی عرشاندہ خالے کے جیڑا آوازہ دے دے کے آندہ ہے لا تک نہ تو میرے رحمت اللہ فرمایا اوئے میرے آبندیا میری رحمت تو نہ امیدنا نہیں اوئے اوکی میں آوازہ لگاندہ ہے اوئے حفظ قرآن چپ تنوں بولایا گناہ گارا دکھیا دنیا چپ تیرے دکھان دا کوئی مدعوہ نہیں کر سکتا تیریاں بیماریاں دا کوئی مدعوہ نہیں کر سکتا تیرے خساریاں کوئی پورا نہیں کر سکتا تیرے ایبان کوئی مٹا نہیں سکتا اوئے میرے رحمان و لیانا اوئے میرے خالق و لیانا اللہ بولا دن قرآن چے اعلان کر کر بولایا ہے حدیث چے اعلان کر کر کے بولایا ہے رمضان چے اعلان کر کر کے بولایا ہے اللہ اللہ سونے آ راتانو ہر رات اعلان کر کر کے بولایا ہے ہر دن اعلان کر کر کے بولایا ہے دوڑوں کرونا قدوں قدوں صدیہ مالک نے اور قدوں تک دو تینو آوازاں جماریاں نے اور ایسا سنیے تفاوینا سنیے ایت ساڑی باد قسمتی ہے نا مگر میرے رحمان دی محبت چیک کرنا نرا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے نے فرمان دے نے نبی پاک نے فرمایا فرمایا جدو کوئی بندہ گناہ کر دائے غلطی ہو جان دیئے خطا ہو جان دیئے فرمایا فوراں انہوں دلتے پرشانی تے ملامتوں جان دیئے فرمایا یہ چاند ہے میں دوبا کرلا فوراں مولا دے دارتے اندائے فوراں بے کے پکار دے استاغفر اللہ اللہ امہ غفر لی اللہ امہ غفر لی ربی غفر لی فرمایا بلندہ اللہ پاک پکار دے جدو میرے مالک نو گناہ گار بندہ اور جرم کرنوالا بندہ خطا کرنوالا بندہ اللہ فوراں اپنے فرشتیاں نو جمع کر لیں دے دے لاہور والے اللہ فرشتیاں نو جمع کر کے فرما دینے اور میرے فرشتیوں اے وے کو اللہ ذکر کر دینے سبم دے دا اپنے فرشتیاں دے افدر اور جرمان والے آمدہ نام کوئی نہیں لیں دا سکے ویڑی چھاڑ جان دے ماں باپ چھاڑ جان دے جرم ایسی چیزیں مگر جدو توبہ دینی اکلیک بندہ اللہ دے سامنے شرم اندہ ہوں دے اللہ فرشتیاں نو جمع کر دے فرشتیاں وے کھو اور میرا بندہ کیونے منو یاد پیا کر دے اے نو پتہ ہے میرا رحمان رحیمِ کریمِ غفورِ میرے بانے منو معاف کرن والے منو پچھن والے ہروایا میرے کل معافیاں پیا مگ دے اس تو بات اے بندہ پھر گناہ کر دے پھر معافی مگ دے پھر گناہ کر دے پھر توبہ کر دے تین دفعہیں جتاں مام لاؤں دے اللہ ہر دفعہ فرشتیاں نو جمع کر لیں دے فرمان دے تیسری دفعہ میرے پیغمبر نے فرمایا فرمایا اللہ پاک اعلان کر دے اوہ میرے فرشتے ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ نہیں اپنے سبندے دے خطا اے بے جرمانوں معاف کر کے تے اے تے جرمانوں میں نیکیام دے عبدال تبدیل فرما چھڑے آئے اچھیا کو سبان اللہ خربایا میں انام سنو انام سنو توبہ اتنا امید نہ ہویا کر آنا تھوڑا جاگے جنیدرہ اللہ لے کور حدیل سننا آنا آنا سبن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کالا کالا رسول اللہ سنو اللہ انام خطان و خیر خطان اتنا توابون فرمایا ہر ابن آدم جناگار ہر انسان جناگار ہر بندہ خطا کار ہر بندہ ہی سیاہ کار فرمایا پر بہترین بندہ اللہ تا پسمدی دا بندہ اللہ تا پیارا بندہ جیڑا چرم کر دائے تے رحمان کو لوں توبا کر دائے اللہ نو اس بم دینل سب تو زیادہ پیار اس بم دینل میرے رحمان نو محبتہ میرے خالق نو الفتہ جیڑا توبا کر دائے گناہ کر دائے تے معافی مانگ دائے گناہ کر دائے تے اللہ نو پکار دائے اللہ کو توپہ کر دیں گوھر کر یادی درہ بڑی معبت نہ سوڑ لو درہ لا تقنطو مر رحمت اللہ قل یا عبادی اللذین اصرف علی انفوسیم لا تقنطو مر رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب دمی حرمایا پہ دیا حضیب تیرے سارے دیر سارے گناوانو معاف کر جڑھو گے آؤ نا آزاں تے کدی گوھری نہیں کیتا چونٹ بولیا پروا کوئی نہیں جھگلی کیتی پروا کوئی نہیں غیبت کیتی پروا کوئی نہیں توکہ دیتے پروا کوئی نہیں فروا فڈاڑ کی پروا کوئی نہیں حلال حرام دیت میزو بول گیا پروا کوئی نہیں نماز رہ گئی ہے پروا کوئی نہیں سنت رہ گئی ہے پروا کوئی نہیں حدیث دے امن رہ گیا پرواہ کوئی نہیں تہچد رہ گیا پرواہ کوئی نہیں فرض رہ گیا پرواہ کوئی نہیں اللہ اللہ غفل اپ جتے آڑے لب دینے جھماں رہ گیا پرواہ کوئی نہیں تکبیر اولہ رہ گیا پرواہ کوئی نہیں اللہ اللہ مگر آؤ میں تولو حدیث دے رونال گالدزاں حضید گناہ مانو کچھ نہیں سمجھتے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علی وزل حرمایہ جڑا بندہ فاسک فاجر اللہ دانا فرمانے اللہ دا دشمنے حرمایہ گناہ وانو کچھ نہیں سمجھتا یہ جو سمجھتا ہے جویں ناکتے مکھی بیٹھے بندہ اٹھ کر کے اڑا دے دے حرمایہ فاسک بندہ گناہ وانو دینی پرواہ نہیں کردہ دوسرے پاس فرمایا فرمایا جڑے اللہ والے ہویا کردے جڑے مومن ہویا کردے جڑے نبی پاک دے گناہ مویا کردے جنا نو اللہ نو پیار ہم دے اوہ گناہ وانو انج سمجھ دینے جی میں سیڑھتے بڑے بڑے پہال میں توبہ نہ کیتی تے گھر جانگے اللہ اللہ اوہ گناہ وانو پہاڑاں تی طرح میں سوس کردے گناہ وانو پہاڑاں تی طرح سمجھ دینے اللہ اللہ سنو ناندرہ میں محبت نہ لکھاں وہ نکے تو نکہ گناہوی اوڑاں ممولی نہ سمجھے کر فوراں معافی مانگ لے فوراں فضو کر لے فوراں رب پھر لی پاڑ لے فوراں نماز پاڑ لے فوراں قرآن پاڑ لے فوراں استغفار کر لے فوراں جنابے والا اللہ میں تو انہوں پوری کائنات عظیم پیغمبر اپنے ملشد پاک خاتم النبی جی جنابے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں تو انہوں اپنے پیغمبر دی گار زنامہ میرے آقا فرمایا کر دے اوہ دنیا والے کائنات دے لو کو فرمایا فرمایا استغفار کریا کرو توبہ کریا کرو فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ایک دن دی عبدال سو طفع استغفار کرنا نبی پاک مصومانی الخطان خطا تھا شبہ بھی کوئی نہیں اللہ اللہ میرے پیغمبر پھر بھی استغفار کر دے پھر بھی توبہ کر دے نہیں میری یہ بہن جنبے پڑھدہ رہنی ہے پھر بھی توبہ نہیں کر دی حیاتہ سودہ کرنی ہے پھر بھی پڑھدہ نہیں کر دی جوانہ عوارہ کرنے اپنے دامن دل دماغ نظر نو پھر بھی توبہ نہیں کر دا پھر بھی استغفار نہیں کر دا اور تین رات کرو بھار دی خاطر چھوٹ بولنے گناہ کھٹنے پھر بھی توبہ نہیں کر دا استغفار اور کریا کر استغفار کریا کر توبہ کریا کر کانو کبرانا ہے کانو پریشان انہیں مولا تھی آوازاں پیانتے دے لا تک نہ تو مر رحمت اللہ اور پہلے نمبر تھی کوشش کریا کر توبہ کر لئیے اپنے اپنوں سنبھال کے جلے آگر گناہ تو بچا کے جلے آگر اللہ اللہ گناہ تو غلطیاں تو گالیاں تو چھوٹ تو فرار تو نکے نکے گناہ ماں تو کبھیاں تو اینہ تمام معاملات تو چلاکیاں وڑیاں وڑیاں چھٹر توں Bachelor حوش آڑیاں تو اپنے اپنوں بچا کے جلے آگر اوئے اپنے آپنوں سنبھال کے جلے آگر میں محبت نال کہہ جام توجہ کرنا اور توبہ بھی کر تے اپنے دامنوں سمبال لے اپنے دامنوں بجا لے محبت نال گل کرا تو اپنا آپ سمبالی چل دنیا میں چیار وفا کوئی نہیں تو اپنا آپ سمبالی چل دنیا میں چیار وفا کوئی نہیں تو اپنا آپ سمبالی چل اے دنیا مطلب دارہ دی اے دنیا مطلب دارہ دی تو چھوڑ خوش آمد یا راندی تو چھوڑ خوش آمد یا راندی اے نالانہ حق دارہ کوئی نہیں تو اپنا آپ سمبالی چل دنیا میں چیار وفا کوئی نہیں تو اپنا آپ سمبالی چل تو لانا کبرچ دیر آئے تو لانا اسا لانا کبرچ دیر آئے اچھے اونا بہت اندیر آئے ام لانا دا دیبا بالی چل ام لانا دا دیبا بالی چل بغش جان دا دیبا بالی چل توپہ دا دیبا بالی چل ام لانتے بات بچا کوئی نہیں تو اپنا آپ سمبالی چل دنیا میں چیار وفا کوئی نہیں میری گلنو یار بلاوی نا میری گلنو یار بلاوی نا اے میں زایاں عمر گمامی نا میری گلنو یار بلاوی نا اے میں زایاں عمر گمامی نا اے غفلت چھوڑ سیانہ بل اے غفلت چھوڑ توبہ کر اے غفلت چھوڑ سیانہ بل گیا ہے تو موڑے نہیں آنا اللہ لکھوں اپنا آپ سمبالی چل دنیا میں چیار وفا کوئی نہیں تو اپنا آپ سمبالی چل جد روز قیامت آوے گا جد روز قیامت آوے گا تیرا عمل تینوں بچاوے گا تیرا نیک عمل تینوں بچاوے گا رب رازی کر بہنج بندیا رب رازی کر بہنج بندیا کسے غیر نے کرنا دفاع کوئی نہیں تو اپنا آپ سمبالی چل جوانہ تو اپنا آپ سمبالی چل تو اپنا آپ سمبالی چل دنیا میں چیار وفا کوئی نہیں اللہ اللہ غور کرنا درا بڑی محبت نلد وڈو فرمایا اللہ تک نہ تو میر رحمت اللہ بچایا کر بچایا کر میری امار اپنا اللہ اللہ الرمان بچایا کر میرے ہمزورگاہ نام ورچمانہ سب تزیادہ نم تضاہ ہو گیا ہیں اس دنیا دے چکرہ دے افدر غلط قسم دیاں دوستیاں تیاریاں دے چکرہ دے افدر بیڑا گھرک ہو گیا ہے تیرا امان تا سودا کرنی جانا ہے حیات تا سودا کرنی جانا ہے بے ایاب پڑ گیا ہے اور جنابے والا مغربی کلچر نو پسند گرنمالا پڑ گیا ہے آنا توبہ کرنا اور میرے رحمان من لے آنا اور زونیاں قرآن من لے آنا تھیان کر زندگی تا پروسہ کوئی نہیں ہوں کنے دنیاں دوں کو دنڈر ڈالائے ایک کسے نو نہیں ہوں پتا مولد ہے یہ توبہ کر لائے اوہ اللہ بنام تینے پہ تینوں اللہ تھی بلاوے مان کے آج آیا کر اللہ اللہ تھیان کرنہ درہ میں تینوں ایک اور بلاوے پکال سنا میرے تیرے مرشد پاک جنابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا حرمایا اللہ پاک ہارے روز رات نو میرا رحمان اپنے آت پھلا دیتا ہے پتہ دے لاہوریوں کی نماز پھلا دائیں اور دیڑا گنگار دیلی پھلا دائیں دیڑا خطاکار اور دیڑا دکھی آئے اور دیڑا گمت ماریا ہویا ہے ایپاں تھی لپڑیا ہویا ہے ایڈا گندہ ہو گئی ہے کہ سب چھٹ چھٹ کہنے سارے نفرت کر دینے اور میرا رحمان و نماز دے اپنے آت پھلا لیں دائیں اللہ فرما دینے اے کوئی ایسا میرا بندہ اور جنے دن پر گناہ میں چلنگایا ہوئے اور کو بخات سہی نہ ہمیں دا اللہ اللہ محبت کرنوالا اے کوئی جنے دن ملے گناہ کی دیوں آڈے میرے کل منگے توبہ کرے میں ایک دن دے گناہ محبت کر دیا گا اللہ پاک حارب دینے نو جناب اپنے آت پھلا لیں دینے اے کوئی بندہ جنے راتانو لوک لوک کے گناہ کی دیوں راتانو چھوپ چھوپ کے اور کئی ظالم ایسے جن لوکو اللہ ہاری ہو گیاں سراپا دینیاں بوتل انڈرائے گروہ مچے سجائیاں ہویاں نے اوہ کہیں گا مجدیاں ماتے کندیاں ڈڑکیاں دیں ٹیم لے ہوئے نے آسا کی کرنے آسا چاند رات والے دن جنابے والا سراپا پینیاں نے سارا سارا جنابے والا رمضان لگایا ہے سیسے سجائے ہوئے نے سارے اتزام کی تینے بڑی بھوپوں نے یہ چاند رات والے ہارے مارا جاہ جو پڑا اے ہو جے اے راتے نہ رکمو کی جائے اوہے کی کی تے کی تے موت نہ آڈائے کی تے چاند رات تیری زندگی دی آخری رات نہ مڑڈائے اب بچاوی ہو اے نا خطا ماں تو اپنے آپ نو بچاوی اے نا غلطیاں دو مالک بھولاں دے پیا اے کوئی جنے راتہ نو گناہ کر لیا ہوئے آڈائے میرے کڑوں منگے میں گناہ مواق کر دیوا اگلی کال سنو ناندرہ اگلی کال سنو میں تمہیں گوھر ملابا سنا مالا پاک دا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان کرے بڑی مشہور کا اللہ کہیے لاہور تے چمنوں میرے معزز بھائیو سنے اندھی درا اللہ پاک ہر روز رات نو آسمان دنیا تیار ڈاندہ میرا مالک آگے آوازاں لگاندہ ہیں اوکیٹی ایمان فروز گالے اوکیٹی محبت پری گالے سنے ہاں انہوں سینے چپاندھ کر کے لے ڈاندھ مگ لے مالک کولوں اللہ فرماتے نے اے کوئی ایسا بنتا جیدے کل اولاد کوئی نہیں منگے نہ میرے کولوں میں انہوں اولادا عطا کر دیاں گا اے کوئی بیماریاں دا کرزیاں دا پا ریا ہویا اے کو گناواتی دال دال جب فزیا ہویا آوے تے سینہ وضو بنامے تے سینہ مسلح ڈاوے تے سینہ سار سر دے چٹکاوے تے سینہ میرے سامنے آسی بہاوے تے سینہ میرے کل افترلہ لے تے سینہ میرے کل منگے تے سینہ میرے بلا آئے تے سینہ میرے سامنے اپنا ہاپ دچھائے تے سینہ میرے سامنے شرمیدہ ہو کے پیٹھتے جائے تے سینہ اللہ اللہ فرمایا مانگ میرے کلوں آئے مانگ میرے کلوں آئے مانگ میرے کلوں اور جو تیل چیم مانگ اور جو نیک تمن نہیں مانگ اے بھنی تتاں توبہ مانگ بخشش مانگ فرمایا مانگنا تیرا کام میں اور تیرے زندگی دے تمام گناہ مانو محاف کر دینا میرا ہمان دا کام میں اللہ تک نہ دو میرے رحمت اللہ اللہ دی رحمتنا عبید نہ ویا کر میرے رحمان دیا رحمتانو نام پولایا کر پھر میں محبت نہ گا اللہ کولوں مانگ بندیا اللہ کولوں مانگ بندیا جتوں موڑے نہ تھوڑو اللہ کولوں مانگ بندیا جتوں موڑے نہ تھوڑو اللہ کولوں مانگ بندیا پھر میں مانگ بندیا قرآن دیا سن ایتا ایتا نج شاک کوئی نہیں رب دیا سج دیا نج بندیا دا حق کوئی نہیں ولی پیر پیغمبران دا پاں میں رتبہ ہو روے ولی پیر پیغمبران دا ولی پیر پیغمبران دا پاں میں رتبہ ہو روے پڑ دے کٹ لے دا بندہ امران دا چوڑوں میں اللہ اللہ تیار کرنا درا فرمایا اللہ تک نہ دو میر رحمت اللہ فرمایا بندیا میری رحمتوں نہ امید نہ ہویا کر ارشان والیا اے پوچھنا چاندے لے لو اور والے مولا کنے کو گناہ معاف کر دینا اللہ ساڑے کولتے گناہیں گناہ لے اللہ غلطیاں ہی غلطیاں نے مولا غدامہ ہی غدامہ نے کنے کو گناہ معاف کر دی لے گا اللہ فرما دے لے فرمایا اوہ بندیا اوہ میرے گناہ کار بندے فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک جنہ خلا ہے فرمایا اے دے برا پر گناہ لے کے آرہا میرے کو توبہ کر میں انہیں سارے جان جنہیں گناہ وانوی معاف کر کے دینے کی آمدر تبدیل فرما دے آنگا مانگتے سینہ اور میرے رحمان دا ترلہ لہتے سینہ تیان کرنا نگرہ گوھر کرنا پھر محبت نال میں ایج گہ جواں گوھر کر مانگتے سینہ خلا ہے مانگتے سینہ خلا ہے مانگتے سینہ خلا ہے چنگہ ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگہ ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرے بندے ہاں آدھے آمدے اوئی سانو آدھے آمدے اوئی سانو دیرے اللہ زونیاں معافی ہاں دے کلمت دیرے اللہ زونیاں گالے پسند دینوں دیرے اللہ زونیاں غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی سارتائی گناہاں لے آکیر اللہ زونیاں معافی ہاں دے کلمت پیر اللہ زونیاں گالے پسند دینوں دیرے اللہ زونیاں چنگ ہاں چنگ ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں آمدے آمدے اوئی سانو دیرے اللہ زونیاں معافی ہاں دے کلمت اللہ اللہ لگو رکھیا دیرہ فرمائے اللہ تک نہ تھو میر رحمت اللہ آؤ ذرا ان میں گل افتدام ملے لے جیڑا بندہ توبہ کردائے اس تک فار کردائے ایک تے انہام ملتا ہے اللہ اللہ باغ ذکر کردائے جیڑا توبہ کردائے اللہ دے تے رحمت کردائے جیڑا توبہ کردائے تے انہام ملتا ہے جیڑا توبہ کردائے اللہ دے گناہ مانو نیکی عبدے اب تر تبدیل کر لئے چارے نام ملتا ہے جیڑا توبہ کردائے اللہ باغ انہوں جنت عطا کردائے پانٹی نام ملتا ہے حضرال میں تو رحمت اللہ قرآن کی صبح نہیں سنا ڈاما توجہ کر یادے درا غور کر یادے قرآن ملتا ہے فرمایا فاکول تستا گم فیرو ربکم انہوں کان غفارا حرمایا یونسید سماعا علیکم مدرارا حرمایا اللہ وہ جیڑا توبہ استغفار کردائے اللہ دے تے رحمت دمی با دندائے اللہ رحمت دی بارس برسا دندائے جیان کر یادے درا حرمایا وَيُم دِدْكُم بِعَمْوَالِو وَبَنِينَا حرمایا اللہ اللہ انہوں مال دندائے اللہ انہوں رزق برکت مالا دندائے ہوا بنینہ فرمایا اللہ انہوں پتر عطا کردائے اللہ انہوں بیٹے عطا کردائے تیڑا بندہ کسرت نہ دوبا استغفار کردائے اوہ اے تے بڑے بڑے میرا پیغام پوری دنیا تے جائے گا بڑیاں بڑے 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 ایسے جوڑے نے جنہاں کھول بیٹیاں اور بیٹیاں میں مولا تی رحمتو یا غادیاں نے فارہ پتران دیوی تے لوڑوں دیئے نا اور میں پیغام دیاں ایسے یہاں جوڑے آنوں جنہاں کھول اولاد کوئی نہیں جنہاں کھول بیٹے کوئی نہیں اور توبہ کرو ہر نماز سے استغفار کرو ہر روز استغفار کرو کسرت نے استغفار کرو اگر اللہ دینوں بیٹیاں جیسی نعمت عطا کر دے گا اللہ دینوں بیٹے عطا کرے گا پلے پانی جایاں نہ کریں توبہ کر استغفار کر اللہ انعام دے گا گور کرنا درہا اگلا انعام سڑنا وَایَا جَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِوُ وَایَا جَعَلْ لَكُمْ اَنْحَالَا اے تیب جنابے والا پہلے تین نام سو لائے اللہ رحمت دمی پاندھا سفند دے دے نمبر دو اللہ رزق دیتا ہے برکت والا نمبر تین اللہ انہوں بیٹے عطا تھی نعمت عطا کر دائے نمبر چار اللہ جنہ چیلو نہرات مالک بنا دے دائے نمبر پاندھا اے جیڑا توبہ اس صغفار گسرت نل کر دائے اللہ پاک کو نھو جنت دے محلان دا وارس بنا دے دائے پاندھ اینام پہلے دسے اور پھر میں تو نھو پاندھ اینام دس دے دیں اے اینام جرم کارے کے توبہ کن والے ماز دیں یاد رکھنا تے جیڑے جرم کار دے کوئی نہیں پھر بھی اس تغفار کر دیں دنوں نہ دی عظمت تجھے آپ بھی سوچ لیا دیں اور انہوں ترا گل مقاوی ہے تھیان کرنا درا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میرے پیغمبر دا میرے پیغمبر دا صحابی ہے میرے پیغمبر دا دیوان ہے جنہ دنہ میں حضرت سالبہ بن عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت سالبہ مدینے دی اپدر رہن دینے پہ اے اوہ جوانے میرے نوی دائے دیوانا جوانی دی ادھر ہے اے جناب پہ وآلہ تیر مزید دی اپدر گال بوجود جے سوڑ لاؤ جوانوں تو انہوں میں خصوصاً بیغام دے لگاواں حضرت سالبہ مدینے دیاں گلیاں ایک دین چلتے جام دینے پہ چلتے ہیں چلتے ہیں رستے دی اپدر اچانک نظر پہ گئی ہے نظر پہ گئی ایک غیر محرم تے اچانک نظر پہ گئی اور دیل دی اپدر ایسی ساٹھ وٹی ہے اتنے پریشان ہوگئے اتنے پریشان ہوگئے رون لکھ پہنے آمدین اللہ گناہ ہوگئے غلطی ہوگئے پاپا نہیں معاف کرے کہ نہ کرے مولا پتہ نہیں در گزر کرے کہ نہ کرے تیر در جڑا بے والا دیل دیل دیم در سوچ دینے اور میں جاماں تے کتر جاماں جے میں نبی پاک دے کول جاماں کی تے آسمانہ تو قرآنہ ڈاڑا ہے اور اللہ پاک کی تے میں نو میرے نا نراض کی دائے ظہار نہ کر دیں اے جناب اتنے پریشان ہوئے مدینہ چھاٹ دیتا ہے مدینہ چھاٹ کے تے جناب پہاڑا ملے چلے گئے باہر جنگلہ ملے چلے گئے پہاڑا تھی اب درجہ کے رہن دینے راتانوں رون دینے دین میں لے رون دینے اللہ کو روتر لے لیں دینے پریشان ہوئے لوگ نکے نکے گناہ ماتے اللہ اللہ پہاڑا تھی اب درجہ کے رہن دینے توبہ کسرت نل کر دینے اور لوگ کو میرے پیغمبر بھی پریشان نے توجہ کرے آجی عبدالوحی صاحب آجی عبدالغفور صاحب دیکھر میرے دوست سباب اور کرے آجی تھا ڈاک دے ڈاک دے گھر سن دے آجی اللہ اللہ ایدر شیخ صاحب چالی دین لگ گئے میرے پیغمبر بھی پریشان آئے کتے کی ہیں میرا دیوانا میرا دیوانا نظر نہیں ہوں دا بھیا اللہ اللہ تے ایک دین جناب پہ والا آسما نہ تو جبریل آیا ہے جبریل نے آگیا کھیا سونے آن تزی پریشان ہو مینو اللہ نے پیڑی آئے تو آٹے والے پیڑی آئے فرمایا جبریل کی میں آیا ہے حضرت جبریل امین فرمادہ نے فرمایا تو آٹا صاحبی سال بابین عبدالرحمن تو آٹے تو جدا ہو گیا ہے تُوزیوں نو لپن تلاز گنواتے پریشان ہو فرمایا میں پریشان ہو حرمایا پتہ جے کتے ہوئے حرمایا جبریل کی تے ہوئے حرمایا ندین نے تو بات جڑا جنگل تے پہاڑی علاقہ حرمایا سال بابین عبدالرحمن تے سال بابین عبدالرحمن رو رو کے پورا حال کیتی بیٹھائے تو آٹا دیوانا رو رو کے اپنا حال مندہ اپنا ہی بیٹھائے رو ہی جانتے راتا نمی روندے دن ملے بھی روندائے اللہ اللہ جاؤ ناؤں دا پتہ کرو دیو نوحا کیا دے اللہ پہا فرما تینے پرشان نہ ہو ہزی تیری توبہ لوگ مول کر لانے لا تک نہ دو مر رحمت اللہ یہ دچڑا پہ والا حضرت نبی پاک نے اپنے دو دیوانے انہوں بلایا ہے ایک حضرت سلمان فارسی نے بلایا ہے دوسرا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلا لیا فرمایا ڈاؤنا فلان فلان علاقے دے اندر جنگلی پہاڑی علاقہ وہ تے میرا دیوانا ہے انہوں لے کے آونا یہ دووے چلوے چلتے ہاں چلتے ہاں پہاڑا ملے جا رہے رستے تھی اب تے رہے کے چروہاں ملے آئے انہوں گین لے کیوں چروہاں ہے یاں وہ تے نوں پتہ ہے تو یہ تے بندہ رہنے پیا پہاڑا دے اندر اوہ زاگیا ہاں میں نوں ایک بندے دا پتہ ہے اوہ بندہ رہنے پیا کہن لگا پر ایک گال سوڑ جاؤ میں اس پندے نوں اکثر ویک ہے اوہ بندہ روندہ رہنے پہاڑا ہے اوہ بندہ زمانہ ملے موں کار کے روندہ رہنے پہاڑا جو مانی دے اب در لاہوریا اللہ اللہ فرمان تے نے چروہاں دے اند اپنے سیرتے دووے ہاتھ رکھ لئیتے رو رو کیا دے اے روہ اور روہ جندگی موت دیا مالکہ میں گناہ کار بیٹھ رہاں روح پان والیا تے روح کا ٹڑڑا حکم دین والیا میرے کنوں گناہ ہو گیا ہے اللہ پتہ نہیں تمہیں نوں محاف کرے گا کہ نہیں گھرے گا ادھر چالتے ہیں چالتے ہیں حضرت عمر بن خطاب پہنچ گئے سلمان فارزی موٹ گئے لوگ کے ویندے نے پہنچ گئے رات پہ گئی لاہوریا رات بہ گئی ہے واقعی میرے پیغمبر دا دیوانا اٹھے آئے اٹھے گئے نتنا پہ والا وضو کر لے آئے ہاتھ رکھ لے سیرتے تے چیخہ مار مار کے روحی جاندائے پہ آئے نوہے میں کلائیاں مہیں تے تناہاں رو رو کے مولا تے سامنے سر سر دیتے رکھ دائیں چیخہ مار مار کے رون دائیں بار بار کو کل کہندائے اللہ میں نوں محاف چاکر مولا میرے کنانچا محاف کر اللہ میرے میری زندگی تا پتہ کوئی نہیں قدمیٹ جاڑی ہے اللہ میں نوں محاف چاکر آخر کار حضرت عمر تے سلمان فارزی اے دے کول پونٹ گئے اے دے کول سلام لے آئے بے گئے حرمان دے نوہ سال پا گال زون کتے آٹے رے لائے نہیں کیفتے پیار رہی نائے ہاتھی تے نوہ لب لب کے پھاک گئیاں نبی پاک کی بڑے پریشان چالنا ساٹھے نار چالنا حضرت عمر تے سال پا فرمان دن میں نہیں جانا فرمایا تے نوہ نبی پاک نے بلایا ہی جانا تے پین ہی نا حضرت عمر تے سال پا نے جدو میرے پیغمبر دا آٹر زنیاں نار چال پین گئے ہیں میرے پیغمبر دے تر دولت تے حاضر ہو گئے فرمایا یار زال پا اوہ کیفتے ٹوڑ گئے ہیں ایڈیاں نمیاں جدائیاں پاک کے جلا گئے ہیں گال کی ہیں حرمام دینے آقا گناہ ہو گیا جی میں نوہ دیل تے کھو لگ گئی ہے پتہ نہیں اللہ معاف کر کے نہ کرنے میں پریشان ہو گیا ہاں صدگی موتہ پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں اللہ میں نوہ معاف کرے کے نہ کرے تے سوڑیاں میں تاں کر کے پہاڑاں سے چلا گیا ہاں فرمایا گال سو نوے سال پا آسما نہ دوں میرے کلوں جبریل آیا سی جبریل نے آکے 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 سی سوڑیاں سال بانوہ کو پریشان نہ ہوئے اللہ کی توبہ قبول کر لے گا آجے اپتی آڑے چاندی لنگے نے جبریل پھر آ گیا ہے اللہ فرما تے جبریل نے آکے 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 میں سلام بھیج کرنا نہ لکیا فرمایا اعلان کر دیو لوگ کا نو داز دے ہو سال بانوہ ہی داز دے ہو کہ سال با اللہ نو تیرا یہ توبہ دکھو پا لینا اللہ نوے تیرا شرمی نہ ہونا یہ نہ پسند آیا ہے اللہ پہ فرما دینے سال با اگر زمین تو لے کے آسمانا تک جو بھی تیرے کنا ہوں دے تے اللہ اپنی رحمت نر مواف کر دیندہ اللہ مواف کر دیندہ دو جو گریہ دے ویلا لگیا ہے ٹیم گزری ہے تے آسمانا تو موت دا پیغام آگیا ہے پیرے پیغمبر دا دیوانا جمانی دے اندر ٹور گیا ہے جانا تے سارے آنے ہی وے اور ٹورتے ڈانائیں کینے ساڑھے پیارے جدا ہو گئے عظمی ٹور ڈھڑے اور رمضان ایسا تیرے ہونا چاہی دے اور فرشت یا کر اللہ ایسا رمضان دی بڑا دو ایسا جوان دی زندگی پدل گئی ہے اور غفلت نازوں اور زونیاں توبہ کرنا استغفار کر لے مولانو منا لے اور نئی چاہیات رکھیں کہ آمت نو پجھتانا پیڑائی گا کیا آمت نو اللہ دے سامنے رونا پیڑائی گا اللہ دعا کرنا میرا مانک ساڑھے سارے آپ تے راضی ہو جائے مٹیاں دے تھل لے دیرا ساڑھا ہونا آئے مٹیاں دے تھل لے جدا دیرا ساڑھا ہونا آئے تینے یاد کرنا کیا آمت نو رونا آئے مٹیاں دے تھل لے جدو دیرا ساڑھا ہونا آئے کنے یاد کرنا کنے سانو رونا آئے جیڑے دینے اگلے جہان مل جامے گا جیڑے دینے اگلے جہان مل جامے گا نیٹ لے گا اگلے جیڑے دینے اگلے جیڑے دینے جیڑے دینے جیڑے دینے کنے سانو رونا آئے مٹیاں دے تل لے جدو دیرا زاڑا ہونا اے کنے یاد کرنا کنے زا نرونہ اے کنے زا نرونہ اے عصیبی نیرے نا صدا قبرہ کہہ دیا عصیبی نیرے نا صدا قبرہ کہہ دیا عصیبی نیرے نا عصیبی نیرے نا عصیبی نیرے نا صدا قبرہ کہہ دیا مٹیاں نو ڈونا اے کنے یاد کرنا کنے زا نرونہ اے مٹیاں دے تھلے دیرا ساڑا ہونا اے کنے یاد کرنا کنے زا نرونہ اے کنے زا نرونہ اے دنیا تے سب ساکھ سجن بیلی چھڑی جانا دنیا پہ سب ساکھ سجن بیلی چھڑی جانا رحمدان سا جتے میں ہفیلی چھڑی جانا اللہ جانے ساڑے نال اللہ جانے میرے نال اللہ جانے ساڑے نال اگے کی ہونا اے کنے یاد کرنا کنے زا نرونہ اے مٹیاں دے تھلے جدوں دیرا ساڑا ہونا اے کنے یاد کرنا کنے زا نرونہ اے اللہ اکبر غور کریاں دے میرے پیغمبر تا دیوانا خوات ہو گیا ہے اے جنابے والا جنادہ چکیا گیا ہے خوصل دے کے جنادہ چکیا گیا ہے قبرستان والے جایا گیا ہے اے نے کپڑ دی مٹی آرے دوالے بکری ہوئیے اللہ اللہ انہوں کپڑ سے اتارے یا ڈارے ہیں تے میرے پیغمبر اے دی کپڑ دی مٹی دے دوالے خومی جام دینے بھائی نبی پا کے چل دینے بھائی اے دی کپڑ دی مٹی دے اللہ اللہ مٹی دے چل دینے بھائی میرے پیغمبر تے دیوانے انہیں کٹھیاں سونے آنگال کیے کیوں پہ چل دے ہو اگے دے گمی قدیئے میں نے جلے میرے پیغمبر نے فرمایا حرمایا اللہ نو اے دی توبا اے دائے عمل اے نا پسند آیا ہے دنیا تو گیا ہے اللہ نیا سمانہ دوں اے دیوانے اے نام تھاماتے نورانی فرشتیاں اتارے چھٹیا ہے اتیا کو سبان اللہ اے بھی ایک نام جے توبہ گرن والے باتے حرمایا اے نا دگاتے فرشتے آکے کھڑے سن او چلے گئے نے ہنو نہ تھاماتے میں پیاد چلنا ماں اے توبہ کن والے بندے دے آسمان دے فرشتے آدم دے دے سنو جوانوں اے توبہ لیٹ نہ کریں توبہ تو مونا موڑی حضرت امام ابن قیمال جوزی رحمہ اللہ اے نا پڑے کتاب تب واپین دے ادر ایک بڑا پیارا جاں واقعہ لکھے آئے مدینے دے ادر ایک گھران ہے او تے گا ماں ہے ایک بیٹا ہے خامد دا خال تو گیا ہے کہ تیرے دنے پہ اتر بڑا گناہ کارے ماں کہیں دیئے رمضان آگیا ہی اور میرے آب بٹیا او نہ توبہ کارنا او نہ گناہ ماں تو بچنا او نہ تیرا مانو منال ہے اے جوان کے لگا اماں نہ کھیا کر نہ میں دعا کھیا کر نہ میری زندگی دے اب دل عزت ختم کریا کر ویکھی جائے گی ماں سی نہ فکر سی میرا پتر کی دیں گناہ ماں چاہی فوت نہ ہو جائے آخر کار ایک دن بیٹا ہے نے مصبت اب ترکیا ہویا ہے ترافیاں تو بعد ایک شیف شاپ آئے اور انہیں او نہ جنابے والا ترس دیتا ہے جناتا نام ہے حضرت امام ابو عمر البانی رحمہ اللہ اے آئے اور انہیں اے نام توبہ تک ترس دیتا ہے توبہ تین بھی پاک دا فرمان سنایا ہے اس جوان جڑا ہے اے سی اے سی اے دے دل دے عبدال ایسا جنابے والا دل بدلیا ہے چیخہ مار کے رون لگ بے آئے سہری تاکیتے پیٹھا رہا ہے لوگ بیان کر دینے رون دیر آئے معافی مگدہ رہا ہے اللہ پاک کھولو جوان آئے جدا جوان بڑھنا اللہ اللہ آخر کارے یہ جنابے والا نماغ فجر پڑی ہے کارد عبدال آگیا ہے ماں کہے لگیں پتر کی تیرے ہیں ساری رات امام میں ہوں تیرے آمام ہوں دے دار تیرے آمام جدے بارے ہاں کیا کر دیس ہیں ہوں دے کھولو معافی مگ لے امام میں ہوں دے کھولو معافی مگدہ رہا ہوں ساری رات پر امام میں ہوں نہیں لگ دا کہ میں ہوں میرا اللہ معاف کرے گا میں ہوں نہیں بھیا لگ دا تیرے تر جنابے والا رو رو کسی خمار کے آمد ہے ہاتھ بھن کے آمام جے اجازت دے میں تمہیں رمضان جے جڑے روزے رہ گئے اے میں مصیبتی کا ڈاماں مسجد کا ڈاماں امام بڑی راضی ہے کہ چار پستر رائے رات پہ آگئے امام نے آگیا چلا جا تک در مسجد چپ توبہ کر لے رابی پیان کر دے مسجد دے اندر ساری ساری رات چیخہ مار کے تر لے لے دیا مولا دی مولا دے سمڑے اس جوان دی لگ جا دیئے تر لے لے دارے اللہ امام فر لی اللہ مواف کر دے آخر کار امنا روز دائے کہ بے ہو شوشان دے پھر ہو شوشان دے پھر موافیاں مگ لگ جان دے چار دن باقی روزیاں دے اندر چار دن باقی رو رو کے پُرا حال کی دے ایک دن ماں آگئے ماں آئیوں نے حال بکیا ماں آئیوں نے ماں آئیوں نے دیوے اتر گال کیا آبا امام میں افتی آگیا ماں میرا اوڑ دیل نہیں کردہ اور کسے پاسے ڈانتے امام میں نوں ڈالے کسے قیامت نوں میرا مارک میں نوں اے ناں کہہ دے اور جنی دیر تم میرے تو دھو رہ کے گناہ کردہ رہا ہے انہی دیر میں تیروں جہنم چے رکھاں گا رحمت جنت تو دھو رکھاں گا اماں تم ہی سفارہ سے کارنا اللہ منو معاف کر دے میرے اللہ میرے گناہ ماں اوئے ماں ماں والے ہویا کیا کرو کدھی ماں پہیاں کولمی گناہ ماں دی بخشت دی توبہ دی معافی تے ناں کو اس تنگفار کرا لیا کرو اپنے ماں سے اللہ اللہ اے جوان تر لے لے جاندہ پہاں ماں کا رہا گئی ہے مرضی اے ناں مولادی اے جوان اے ناں کبر آیا ہے سینہ پھٹے آئے تیاز مانا تو موت دا پہ غام آگیا ہے فوت ہو گیا ہے توبہ کردہ کردہ فوت ہو گیا ہے ماں دا جوان پتر تر گیا ہے ماں بھی صدمت عبدال غامت عبدال بڑی پریشان ہے عید ہو گئی ہے عید پڑھ لیں گئی رمضان گزر گیا ہے اللہ اللہ رمضان تو باجرہ پہلا جمعہ ہے مانے جمعہ پڑے آئے اللہ اللہ راج ستی ہے خواب وے دیئے پہی خواب سے اندر وے دیئے پتر ناں ملاقات ہو گئی ہے پتر ناں ملاقات ہوئی ہے امام ابن قیم بیان کردے نے بیٹے ناں مان دیئے میرے پتر دا چیرہ ہے جسی جو میں رابطہ چان چمک داؤں دے تے میں کیا پتر سنا کیویں دے حالات نی کی بنے ہیں تیرے ڈال تے بیٹا دے امام میں توبہ کی تھی ہے اللہ نے منوا کھی ہے او سانو تیری توبہ اینی پساند آئی ہے اللہ نے اس توبہ دی بچا تو میرے گناہ معاف کر کے مینود جنب تلفدہ عزد عبدر محال تے ٹکانا تاکر چلی آئے توبہ کرن والے آواز تے اینہ آئیے توبہ کو لیٹ نہ کیجئے رمضان دا آخری جو میں گڑ گڑا کیا جو مولانا صلاح کار بخش چمک زندگی بردی زندگی بردے گناہ بخش والے اللہ میریاں توڑیاں تمام غلطیاں درگوزر فرمائے آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين کھر خوش خوش کیا سبت 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 موسیقی